بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موک کے لکمے کی برکت سے بے حیاء عورت بہایا بن گئی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت ہی بے باق اور بد کلام تھی ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگر پر بیٹھے ہوئے سرید کھا رہے تھے اور اس پر اس عورت نے کہا انہیں دیکھو ایسے بیٹھ ہوئے جیسے غلام بیٹھتا ہے ایسے کھا رہی ہیں جیسے کہ غلام کھاتا ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا بندہ ہے مجھے زیادہ بندگی جو مجھ سے بھی زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہے پھر اس عورت نے کہا یہ خود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی کھا لے اس نے کہا مجھے اپنے ہاتھ سے کھلائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا اور اس نے کہا جو آپ کے موں میں ہے اس میں سے دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دیا جسے اس نے کھا لیا اس کھانے کی برکت سے اس پر شرم و حیاء غالب آگئی اور اس کے بعد وہ اپنے انتقال تا کسی سے بھی بے حیائی کی کوئی باتیں نہیں کرتی تھی